موسیقی گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں اگر لفظ کیا ہے اللہ میربانی بڑھا ہے اللہ کریم ہی بڑھا ہے ماف کر دے گا اور خدا کے بندوں قرآن مجید نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے نا آپ سورہ النساء کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بندے سے غلطی بھول کے ہو گئی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور ایک گناہ کرنے سے پہلے پلان کر رہا ہے ایک توہ کہ نفس غالب آ گیا اس پر وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکا خدا نہ خواستہ نفس کا غلبہ وہ غلطی اور ایک پہلے پلان کر رہا ہے کہ ہے غلطی ہے گناہ ہے ظلم لیکن یہ کہ میں کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا تو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جا رہے تھے تو تھے تو نبی کے بیٹے نا حضرت یعقوب کی اولاد تو دلوں میں خیال آیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پتہ انہوں نے رستوں میں کیا کہا رستے میں کہنے لگے سورہ یوسف میں موجود ہے کہنے لگے اس طرح کرو یوسف کو قتل کر دو یا کسی علاقے میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے ممباد ہی قومن سالحین اس کے بعد پھر ہم نیک لوگوں کی جماعت بن جائیں گے پہلے قتل کر دو یا کہیں پھینک دو اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے یہ وسوسہ ہے سیانے لوگوں کا اوہ خدا کے بندو یاد رکھو کہ اگر پہلے پتہ ہے کہ گناہ اتنا غلیز ہے غلط ہے تو پھر رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈر کے گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا پھر وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے تو بھئی اللہ مہربان تو ہے لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو معاف کرنے والا ہوں انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے یہ بھی ساتھ ہی اس اگلے آیت میں بتا دیا کہ یہ بھی انہیں بتانا کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے